ہیلو میں ارپینی سائم ٹیسٹ ہو ج lieber تو کیسے آپ سب ٹک ٹکک تو کیا کرائیں گے سب ہیدروجن بانڈ ہی کرائیں گے آپ نے کہا تھا ہاہیدروجن بانڈ لنگ کرائیں گے مکمل دیٹیل کے ساتھ اند آسکار », ٹریک کے ساتھ کسٹ کے ساتھ کیا ہیدروجن بانڈ میں صرف ایک ہوسکتا ہے یا دو بھی ہو سکتا ہے ایک بھی چار بھی ہو- یہ بھی کرائیں کیا ہی ڈروجن بانڈ стоرف اپ او ایم آپ کیا ایسے پلورین اکسرین نےائی ڈروجن ہیں جو ہٹوین بانڈ نہیں بنائے سکتے آپ کیا ہٹڑڈ میں ہٹ ils bast Forsch عام کریں گے یہ کہشن بھاریں گے سر اچھٹو واinoisل ایک ہے جب پر سر اچ کیا اس سر قیعدت کا یہ بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ سب کوسٹن ہم کریں گے اسی طرح اور بھی کوسٹن ہے ہائیٹروجن بانٹ کا کنسپ آیا کیسے ہے کیا ہائیٹروجن بانٹ کو ہم ڈائپول ڈائپول بورسز کہتے ہیں بالکل یہ بھی کریں ٹھیک ہے سب کنسپ کریں گے بیسک سے سٹارٹ لیتا ہوں کہ ہائیٹروجن بانٹ ہے کیا سب سے بیسک سے سٹارٹ لیتا ہوں زیرو سے اور ایک پی کلیور پر اس کو ختم کروں گا ٹھیک ہے ہائیٹروجن بانٹ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہائیٹروجن بانٹ ہوتا کیا ہے ہائیٹروجن بانٹ ہوتا کیا ہے دو بانٹ بیٹوین پون ایٹمز پون ایٹمز آپ ون مالیکیول آپ ون مالیکیول پون ایٹمز آپ ون مالیکیول آپ ایٹروجن are called Hydrogen bond are called Hydrogen bond the bond between porn, Plurine, Oxygen and Nitrogen atom of one molecule with partial positive atom of another molecule are called Hydrogen bond ایک molecule Plurine or Oxygen or Nitrogen دوسرے molecule के Partial Puzz जो Hydrogen atom के साथ जो bond है जो Pores अट्रेक्शन है इसको मैं Hydrogen bond कहता हूँ यह सब को समझ में आया अब देखो मुझे कब पता चलेगा कि दो molecule के बीच में Hydrogen bond होंगे वो तो definition में मैंने बताया लेकिन पिर भी अपने पास condition लिखके अगर वो तीन condition उवे करेगा तो Hydrogen bond है अगर उवे नहीं करता तो Hydrogen bond नहीं है ठीक है condition पर Hydrogen bond यह लिख कुशा बास condition पर होना चाहिए एक माई लिखके होना चाहिए लेकिन होना तो चाहिए यार Porn must be present with one molecule एक मालिक्यूल के साथ पौन होना चाहिए अगर दो के साथ ही तो ठीक है लेकिन एक के साथ होना ही है चाहिए ठीक है दूसरा बात पौन must have ectolone pair पौन के साथ ectolone pair भी होना चाहिए तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या है तीसरा कंडीशन यह है partial positive partial positive hydrogen atom hydrogen atom must be present must be present partial positive hydrogen atom must be present यह भी होना चाहिए यह भी होना चाहिए यह भी होना चाहिए अगर यह तीन कंडीशन दो मालीकूल उभे करता है तो इन दोनों के बीच में force arise हो सकता है और इस force को मैं कहूंगा कि यह hydrogen forces है या hydrogen bond है यह हमारे पास forces होते है ठीक है यह हमारे पास hydrogen bond है यह तीन कंडीशन अगर इन तीन कंडीशन में एक भी उभे नहीं करता तो फिर hydrogen bond का concept ही नहीं है ठीक है देखो example क्या है example हमारे पास यह है example अपने पास देखे example हमारे पास यह है अगर मैं आप से कहो कि हमारे पास है हमारे पास है तो देखो एक तो हमारे पास यह हमारे पास non-metal है आपको पता है और यह प्लूरीन भी हमारे पास non-metal है तो इसके बीच में जो बांड आता है यह बांड हमारे पास क्या है यह हमारे पास covalent बांड है اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوویلنٹ بانڈ میں شیر آپ الیکٹران ہوتا ہے اب یہاں پر پلورین کا الیکٹر نگٹیوٹی زیادہ ہے تو لہٰذا یہ اس شیر پر الیکٹران کو اپنی طرف زیادہ کینچیں گا اسی وجہ پر پلورین پر پارشل نگٹیو آئے گا اور ہیڈروجن پر پارشل پالچو آئے گا اسی طرح ایک اور بھی انوائرمنٹ میں ایچپ کا مالیکیول ہے تو ایچپ کو ایچپ پر پارشل پالچو اس پر پارشل نگٹیو سے اسی طرح کنسپ ہے اب یہ اس کا جو پارشل پالچو ہے اس کے پارشل نگٹیو کے ساتھ پورس اپ اٹریکشن کرسکتا ہے کیوں کرسکتا ہے اس لئے کرسکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو بانڈ پر الیکٹران ہے یہ یہ زیادہ تر پلورین کے پاس ہے اب ہیڈروجن یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ الیکٹران ہے لیکن اس پر میرا اتارٹی نہیں ہے زیادہ تر اتارٹی میرا اس پر نہیں ہے تو ہیڈروجن یہ کہتا ہے کہ مجھے چاہیے کہ مجھے دوسرے ایک کے ساتھ دروست کرنا چاہیے جس طرح کہ ایک ملک کر رہا ہے مطلب ایک ملک کا میں کیا بولا کوئی ایک ملک کا اتارٹی کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہوتا ہے انٹرمنیشنل سطح پر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹری چاہ رہا ہے کہ میں کسی دوسرے طاقتور کے ساتھ بانڈ بنام پورس اپ اٹریکشن کرسکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا اگزامپل ہم پاکستانی ہیں پاکستان کا لیتا ہوں تو آپ پاکستان آپ کو دیکھے تو روشیہ کے ساتھ بھی دوسری ہے چینہ کے ساتھ بھی دوسری ہے چینہ بھی سٹرانگ ہے chatter بھی سٹرانگیں Signalč تو پاکستان کی کہنے میں چینہ سے زیادہ دوسری رہت ہو تو میرے ساتھ ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہے مجھے چاہیے کہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی دوسرے رکھنا چاہیے۔ وہ روشیہ کے ساتھ بناتا ہے کہ سر کیا یہ ہائٹروجن اس پلورین کے ساتھ اپنا ڈیپیشنسی ہے وہ پورا نہیں کر سکتا پورا کر سکتا ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس میں پلورین زیادہ تاکہ تورہ ہی الیکٹرون کی تیوری زیادہ ہے یہ اس سے الیکٹران پیر یہ جو بانڈ پیر ہے یہ اپنی طرف زیادہ کہہتا ہے تو اس میں جو الیکٹران ہے اس کی ڈیپیشنسی ہے کمی ہے اس کے انوائرمنٹ میں الیکٹران کم گھتے ہیں تو اس لیے دوسرے پلورین میں الیکٹران زیادہ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے پورس اپ اٹرشن کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو تو یہ پورشل پوزچو اس کے ساتھ پورس اپ اٹرشن کرے گا لیکن کیسے کرے گا دیکھو کنڈیشن کو سمجھتے ہیں پون مست بی پریزنٹ یہاں پر کون ہے پلورین ہے پلورین ہے دیکھو اٹر یہاں پر کیا ہے پلورین ہے اور یہاں پر اٹر اور یہ پلورین ہے پون تو پریزن ہے ایک کنڈیشن تو ہوگیا پون مست ہے ایکٹولون پیر اس کے ساتھ ایکٹولون پیر ہونا چاہیے اب دیکھو پلورین کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں سیاون گروپ سے تعلق رکتے ہیں جب اس کے بالینشن میں کو ہوا میں آپ کو بتانے دیں کہ ایک اٹم جس گروپ سے بلان کرتا ہی اس میں اٹر واللیٹر کرنے میں بھی سیکرر میں اور ہم کہہ رہے کہ یہ ہمارے پاس لون پیر ہے تو اس میں لون پیر ہے اس میں بھی لون پیر ہے یہ بھی لون پیر ہے اب دیکھو پون مست ہے ایکٹیو لون پیر لون پیر بھی تو آ گیا اب پارشل پالچو ہائیڈروجن اس مست بھی پیزنٹ تو پارشل پالچو بھی آ گیا کیونکہ اس کا ایکٹیوٹیوٹی زیادہ تو لہذا کنڈیشن اوے ہو گیا تو اب یہ ہائیڈروجن اس کے لون پیر کے ساتھ جو ہے بانڈ کریٹ کرے گا کیا کرے گا اب اس بانڈ کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن بان جس بانڈ کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن بانڈ یہ ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن بانڈ ہے اب دیکھو سر ہائیڈروجن بانڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پلچھو نیگٹیو کے بیچ میں آگیا ایکزیکٹلی لون پیر کا ہونا ضروری ہے تو اگر آپ سے کوئی قویسٹن کریں کہ ہائیڈروجن بانڈ کا اوریجن کیا ہے ہائیڈروجن بانڈ کا اوریجن لون پیر ہے اگر لون پیر ہے تو ہائیڈروجن بانڈ کریئیٹ ہو سکتا ہے اگر نہیں ہے تو نہیں کریئٹ ہو سکتا تو آپ نے پاس لکھ کے شعباز انفیقیوز کے دور پر آپ نے پاس لکھ کے دو اوریجن آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس اپشن اے آپ کے پاس لون پیر ہے اپشن بی آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بانڈ پیر ہے اس کا اوریجن نہیں یہ نہیں ہے آپ سے کہے گا کہ اس کا اوریجن آپ کے پاس کیا ہے پارشن پازٹیو ایٹم ہے ہائیڈروجن ایٹم ہے یہ بھی نہیں ڈی آل اپ ڈیس ہے تو آپ اپ ڈیس کریں گے اگر یہ مسکیوزہ کو پتا نہیں تھا تو لون پیر ہے اس کا اوریجن فارشل پاہ جو ہائیٹروڈن بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس فارشل پاہ جو ہائیٹروڈن اٹم ہو سکتا ہے لیکن کسی دوسرے نیگٹیو اٹم کے ساتھ لون پیر کے ساتھ ہائیٹروڈن بان نہیں بنا سکتا تو اوریجن آپ کو ہائیٹروڈن بان جو ہے یہ لون پیر ہے یہ سب کنڈیشن ہے لیکن زیادہ تر اور جن ہے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بس کیونکہ آپ کو پیار دھونا چاہیے اب دیکھو اسی طرح اگر میں ایک اور اگزامپل آپ کو دو کہ آپ کے پاس کیا ہے دیکھو NH3 ہے تو NH3 کو آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس نیٹروجن یہ ہیٹروجن یہ ہیٹروجن اور یہ آپ کے پاس کیا یہ آپ کے پاس نیٹروجن جو یہ آپ کے پاس پارشل یہ آپ کے پاس پپرشل ہے پالے چو یہ آپ کے پاس پارشل ہے جو یہ آپ کے پاس پارشل ہے ملک کرتا ہے نیٹروجن پائپ گروپسے معافل کرتا ہے ایک سیکھیں漏ٹروجن بچ گئے اور لوشویں ہیں ہے اب یہاں پر انوائرمنٹ ہے اور نائٹروجن بھی ہے تو نائٹروجن ہائٹروجن ہائٹروجن اور اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کے پاس پارشل پالچ ہو ہے یہ بھی پارشل پالچ ہو تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے اس میں بھی پورچ کریٹ ہو بیچہ یہ دوزر ہے نائیٹروژن کے ہائیٹروژن قریرٹ کر سکتا ہے اور York خاص ہی۔ اسے طرح یہ دوسرے کے ساتھ اب کو یہ عنوان سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ہائیٹروژر کا بیچ میں بھی ہائیٹروژن کہ وہ کیونکہ ہیٹ ورن میں بھی ہے مطلب نیٹروجن بھی ہے پون میں اس طرح اس کا مطلب نہیں کہ پورین بھی ہوگا نیٹروجن نہیں پون میں صرف ایک ہونا چاہیے پورین ایکسیود نیٹروجن میں صرف ایک ہونا چاہیے اور اس کو یا کسے کرنا کہ پون ہوگا یا نہیں یہ ہمارے پاس یو پون ہے یو پون سیم تو آپ نے سنا ہوگا تو اس سے ای کٹو اس سے یہ کٹو تو کون بچ گیا تو مطلب یہ ایٹم آپ کے پاس سنا چاہیے ٹھیک ہے کسی ایک مالکل میں ہونا چاہیے اب دیکھو تیسرہ ایگزامپل لیتے ہیں ہمارے پاس ایچ ٹو او ہے ایچ ٹو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اکسیجن ہے یہ ہائیٹروجن یہ ہائیٹروجن اب دیکھو اکسین لپر نیگٹی وٹیز یاد ہے یہ پارشل نیگٹی ہو 시간이 چاہیے ہوں اور یہ اب آپ پاس پارشل نیگٹی ہو اب اکسیجن سکس گروپ سے بھیران کرتا ہے تو اس میں ایک دونپیر یہ ہیں اور ایک دونپیر یہ آتا ہے تو یہ ہائیٹروجن بانڈ بنائے گا کسی دوسرے اکسیجن کے پارشل پرشلٹو ایٹم کے ساتھ یہ پارشل پرشل پردئی ہے یہ مالکل www اسی طرح اگر یہاں پر بھی ایک H2O موجود ہے تو اس کے ساتھ تو ڈون پیر ہے تو اس کے ساتھ یہ ہائیڈروجن بانڈ بنائے گا یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈ ہے ٹھیک ہے ڈارٹ سے ہمارے پرزن کرتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ہائیڈروجن بانڈ بنائے گا H positive O اور یہ H یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈ ہے ہائیڈروجن بانڈ کو ہمارے پریزن کرتے ہیں یہ اپنے پاس نوٹ کریں ھائیڈروجن بارٹ ہم ریپریزنت کرتے ہیں اسی سنیты بائی دارٹڈ ڈ learners کرد ہیں بامات کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی insignificant لائن سے مطلب ویک ڈھک ریپریزنٹ اس کا میکس چلے کیا یہ ہمارے پاس ہائیٹروڈویوان بانگ بانائے گا بیلکل بانائے گا دیکھو کس طرح ہمارے پاس ایچ ہے اور یہ اپ ہے اس کے ساتھ لون پیر لون پیر ہے آپ کے پاس یہ نیٹروڈن ہے آپ کے پاس یہ ہائیٹروڈوی وی ہائیٹروڈن اب یہاں پر ہائیڈروجین ہے تو تھو ہائیڈروجین پارچل پیلچ Abigail اس کے لان پیر کے ساتھ پورٹسکریئٹ کرے گا اور اس پورٹسکو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہائیڈروجین ہے صرف سے ہائیڈروجین ہے آیا جسا ہے جسا کی خلال ده ہے تو اس پراروسکر دوسرے اarse کے حقارک� العام کے ساتھ پارچل پیلچ کرے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیڈروجین عنہ ہے اسی طرح کسی اوڑ کے ساتھ اور مطلب ہی ایک دوسرے میں میکس ہو سکتے ہیں ان سیکیوز اکثر اس طرح تک لگیں کہ ہمارے پاس بانڈ کونسا ہوگا شاہباز صلی اللہ یہ اپنے پاس لکھ کے ان سیکیوز اس پر کچھ کرتے ہیں پھر اور کنسٹ کی طرف جاتے ہیں شاہباز ہٹا دیں چلو ہٹا دیں اگر ان سیکیوز آپ کے پاس اس طرح آگے انسیکیوز آپ نے پاس دیکھیں When where when H2s are resolved in water in water the bond of will be will be option a آپ کے پاس یہ ہے باند اکشن ب آپ کے پاس ہے ہائیٹروزن باند اکشن سی آپ کے پاس ہے ڈائیپول ڈائیپول پورسز ڈائیپول ڈائیپول پورسز اکشن ڈ آپ کے پاس ہے بوت اے اینڈ بی بوت اے اینڈ بی کونس آپ کے پاس ٹیپ ہو سکتے ہیں شابہ پوس کر کے پرس کر لے شابہ کر لیا سانٹسٹو میرے سانٹسٹو شابہ 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 کر لیا اب دیکھو میں خراتا ہوں چلو سلوشن ہمارے پاس یہ ہے دیکھو آپ سکرہ رہے کہ ڈیزول کر دیا وارٹر میں ٹھیک ہے تو ایک تو ہمارے پاس ڈیزول ہو گیا دوسرا ہمارے پاس وارٹر مطلب ایچ ٹو او ہو گیا اب دیکھو اس کا بانڈ کون سوالہ بنے گا بانڈ کیا ہوگا تو ایچ ٹو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اس ہے یہ ہمارے پاس اچھ ہے اور یہ ہمارے پاس اچھ ہے اب دیکھو یہاں پر جو سل پر ہے اس میں بھی دو لون پیر ہے اس میں بھی دو لون پیر ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی پورشل پازیچو ہائٹروجن ہے اور اس میں بھی ہے اگل سین یہ ہے یہاں پر کہ یہ تو پونٹ میں نہیں آتا ارے نہیں آتا چلو کوئی بات نہیں یہ تو آتا ہے نا یہ تو آتا ہے نا تو مطلب لون پیر بھی ہے پورشل پازیچو بھی ہے اور کیا ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس پونٹ میں سے اکسیجن بھی ہے اسے نہیں کہ آپ کہیں گے سے دنوں میں ہونے چاہیے دونوں میں نہیں ہونے چاہیے ان وہ صرف ایک میں ہونے چاہیے یہاں پر کوئون نہیں بھی ہے لیکن پر بھی یہ اس کے ساتھ ہائٹروجن بانٹ بنا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کرسیاں آ گھئی ہے تو دیکھو آپ کے پاس یہ اکسیجن یہ ہائیٹروجن یہ ہائیٹروجن یہ سلپر آپ کے پاس ہے سلپر ہے آپ کے پاس اس کا ہائیٹروجن یہ پارشل پارچو تو اس کا جو بانڈ اس کے لون پیر کے ساتھ ہوگا یہ بانڈ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ بانڈ آپ کے پاس ہوگا ہائیٹروجن بانڈ یہ کیا ہوگا ہائٹروجن بانڈ ہوگا کیونکہ یہاں پر پونٹ ایٹم ہے اور پونٹ ایٹم کے ساتھ لون پیر بھی ہے دو کنڈیشن اور پارشل پازٹو بھی ہے اگرچہ یہ کسی اور کا ہے لیکن ہے تو ہے پارشل پازٹو تو ہے تو تینوں کنڈیشن اوبیہ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ہائٹروجن بانڈ پریزن ہے تو یہ آپ کے پاس وہ کوئیسٹن تھا کہ کیا پونٹ صرف ضرور ہے ہائٹروجن بانڈ کے لیے نہیں یہاں پر پونٹ ہے بھی نہیں یہ پونٹ نہیں ہے پھر بھی اس کا ایٹم اس نے اس کے ساتھ ہائٹروجن بانڈ بنایا ہے کیونکہ ایک کے ساتھ پونٹ میں ایسے ایک ہے تو یہ کنڈ سپاکتے پاس ہوں اب دیکھو اگر ایچ ٹو یہ آ جائے کہ یہ ہائٹروجن ہے اور یہ بھی ہے اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے اس کا لون پیر یا اس پر جو نگٹ ہو ہے اس پر پالج ہو اس کے ساتھ جو پورس کیا اس کو میں ہائٹروجن بانڈ بول سکتا ہوں نہیں اب اس کو میں ہائٹروجن بانڈ نہیں بول سکتا کیوں نہیں بول سکتا کیونکہ یہ تو نہ پونٹ ہے یہ تو پونٹ نہیں ہے یہ تو پونٹ نہیں ہے پونٹ ہونا چاہیے پونٹ کے ساتھ ایک ٹو لوم پہ کرونا چاہیے لہٰذا اس کو میں بولوں گا کہ یہ ہمارے پاس ڈائپول ڈائپول پورسس ہے کیا ہمارے پاس ڈائپول ڈائپول پورسس ہے اب دیکھو تو میں نے یہاں پر بوت اے اینڈ ب کیا یہ آپ کے پاس بوت بی اینڈ سی ہے ٹھیک ہے بوت بی اینڈ سی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ہائٹروجن بانڈ بی پام ہو سکتا ہی ڈائپول ڈائپول پورسس بھی پام ہو سکتا اگر یہاں پر آپ کو قویشن کریں گے کی آپ کے پاس کوئلن بانڈ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ایک سر دیکھیں یہ بھی تو آپ کے پاس نان میڈل ہے یہ بھی نان میڈل ہے یہ بھی نان میڈل ہے ارہ یاں یہاں پر کوئلن بانڈ آلوڑی ہے یہ آلوڑی ہے آپ سے قویشن کر رہے ہیں مطلب ایج ٹو ایس کا وہن کے ساتھ جو بانڈ بن گیا وہ کونسا ہوگا یہ اس کی نیچوں جو اس کے بیج میں باند کیا ہوگا؟ وہ ہمیں باند کیا ہوگا؟ وہ تو ہمیں ہوگا ہے یہاں پر بھی کوئیرن ہے سہموزی طرح کوئیرن ہے اب سکتے ہیں کہ باند پانگ will be مصنب نیو جو باند بن گئے وہ خونسا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگا ہم اس سے ریلیٹڈ جو اس کیوں سے جو 2018 میں آیا بھی تھا کہ دہ باند باند بیٹوین ایسی ٹون اینڈ کلورو پام ایسی ٹون اینڈ کلورو پام کے بیچ میں جو باند ہوگا ایس باند بیٹوین ایسی ٹون اینڈ کلورو پام ایس اپشن اے ہائیٹروجن باند یہ ہمارے پاس ہائیٹروجن باند ہے اپشن بی ہمارے پاس ڈائیپول 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 ایسی ٹون پلیسر کلورو پام ہے ایسی ٹون میں اس کو کہتا ہو دیکھو کارپن ڈبل بانڈ سی ایچ تری اینٹو سی ایچ تری پلیسر سی اینٹو سی ایل اینٹو ایچ او ایچ او اور یہ ایچ او اب دیکھو یہاں پر ہمارے پاس اکسیجن ہے اکسیجن ہے تو اکسیجن کے ساتھ لون پیر بھی ہے دو لون پیر ہے کہ ان کے سیکس ورک سے بھیلان کرتے دو بانڈ اس نے بنائے ہیں دو الیکٹران شیئر کیے ہیں چار رنگ پر او لون پیر ہے ٹھیک ہے تو پون بھی ہے پون کے ساتھ لون پیر بھی ہے کیا یہ پارشل پازٹو ہے میں اس کو بول سکتا ہوں تو دیکھو کانسپ یہ لے کہ اگر یہ آپ کے پاس سی ایچ پور ہو تھا اسی طرح یہ تو پھر یہ آپ کے پاس پارشل پازٹو نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ کلورین آیا ہے تو کلورین نے سارا کام بگاڑ لیا ہے دیکھو کس طرح کلورین کا الیکٹران نگٹیوٹی زیادہ ہے تو کلورین یہ الیکٹران اپنی طرف زیادہ کنت ہے تو یہ آپ کے پاس پارشل نگٹیو کاربن پر پارشل پازٹو آ گیا اب کاربن پر پارشل پازٹو کا مطلب یہ ہے کہ کاربن کے پاس الیکٹران اب کم ہے تو کاربن کیا کرے گا کاربن اس الیکٹران کی کمی اس ہائیڈروجن سے پورا کرے گا اب پارشل پازٹو کریٹ ہو گیا ہائیڈروجن بانڈ کے کنڈیشن ہو گیا تو اس لیے اب اگر یہ اس طرح آ جائے دیکھو سی ایج تری کاربن ڈبل بانڈ سی ایج تری اور یہ آپ کے پاس کاربن اس کا کلورین اس کا ہائیڈروجن اس کا ہائیڈروجن اس کا ہائیڈروجن تو اس کے بیچ میں جو بانڈ بنتا ہے یہ بانڈ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ بانڈ آپ کے پاس ہائیڈروجن بانڈ ہوگا تو اس میں کون سے بانڈ بن سکتا ہے ہائیڈروجن بانڈ کوویلنٹ بانڈ کو آپ نے تو کرنا ہی نہیں ہے کوویلنٹ بانڈ تو کرنا ہی نہیں ہے اس میں کون سا بانڈ بن سکتا ہے ہائیڈروجن بانڈ ڈائپل 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 باڈر میں اگر آگر 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 آپ کو آپ ڈالتے دیکھو اس کے ساتھ لون پیر بھی ہے اب یہاں پر سی اچپور کاربن ہائیٹروجن ہائیروگن 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 اب کہیں گے کہ پارچل پارشن ہائیروگن اب کہیں گے کہ سر پارشن پارشت ہو normal ہمیں چاہیے انٹر مائلے کل کل پzczار کرتے تو اگر اس میں پورشل پازٹر ہو اگر اس میں ہے تو اس میں پورشل پاظٹر ہو بڑی ہے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس worر نہیں ہے یہ آپ کے پاس not worر آی اٹار ناٹ پارشل پازٹر ہو کہن سکتا اس الیٹران جیسا کہ پلورین اکسی نائٹرین کہن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پارشل پازے جو نہیں ہے تو مطلب اس میں ہیٹرزن بان نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اس میں زیادہ تر عام تیمیرشن بانی نہیں بانتا سی اچ پور آپ کے پاس وہ میتین گیس جو گھر میں ایندن کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے مطلب کسی چیز کو پکانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے آپ گیس چورا کو آن کرتے تو اس میں میتین ہی گیس ہوتا ہے تو آپ اپنا گیس کا پائپ وارٹر کے اندر ڈھو دیں پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ اوپر آئے گا ہے ریکشن ہی نہیں کرتا وہ ڈیزارل بھی نہیں ہو سکتا بانی نہیں بانتا آم تیمپریچر پر ٹھیک ہے ہائیٹروجن مانس میں نہیں بن سکتا یہ بات سمجھ میں آگا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ملکول میں پون ہے اس کے ساتھ لون پیر ہے تو دوسرے میں پارشل پازے جو ہائیٹروجن ہونا چاہیے اگر اس میں پارشل پازے جو ہائیٹروجن ہے تو اس میں لون پیر اور کیا ہونا چاہیے اور پون ہونا چاہیے پون کے ساتھ لون پیر ہونا چاہیے تو یہ صرف آپ نے دیکھنا ہے جس سمپل اس میں کچھ بھی نہیں اگر اس طرح بھی انسیکیوز آ سکتے دیکھو یہ اپنے پاس ہوتا ہے اگر میں ایتر کو ڈالتا ہوں کس میں؟ تو بان آپ کے پاس کون سا ہوگا؟ بان آپ کے پاس کون سا ہوگا؟ ایتر آپ کو بولتے ہو کس کو اور میں اس طرح بولنگا اس طرح بولنگا چی ایچ 3 وہ چی ایچ 3 آپ کے پاس ہے یہ میں نڈال دیا آن اکسیجن ایچ اور ایچ اپ دیکھو اس میں کون سا بان بنائے گا؟ ڈیپرنٹ میں ہیٹروجن بنائے گا کیوں؟ یہ آپ کے پاس پارشل پازے جو یہ پارشن پازے جو اس کے ساتھ کون پیر؟ اور اس کے ساتھ ہو ہی دو لون پیر ہے اب اس ایتر کا اکسیزن ہے کے پاس ہائی اٹرو جن باند migration باند واتر کا票 سے ہائی اٹر وواتر باند بنائے گا اس گنگ کسے اکر Cond timing کے پاس باند گیا آپ کے پاس ہائی اٹروجن باند دیئے اگر تھنتگر آپ اور اس کے بیچ بیایتر باند گہتے ہیں عیجائی جنگ پیسے ہائی اٹھڑو جنرگ ماند گائی سپیرٹ ہوتا ہے تو آپ گھر میں پریکٹس کرنے سپیرٹ کو وارٹر میں ڈال دیں پھر دیکھیں وہ ڈیزارب ہون سکتا ہے تو مطلب اس میں ہائیٹروجن باند بن سکتا ہے لیکن اگر آپ میتین گیس گھروں میں جو گیس ہے وہ وارٹر کے اندر ڈالتے ہو تو وہ دوبارہ اوپر آتا ہے تو مطلب باند نہیں بنتا ہائیٹروجن باند نہیں بنتا ٹھیک ہے تو ہائیٹروجن باند کیلئے کنڈیشن کیا ہے پون پون کے ساتھ لون پیر اور پارشل پازج کو یہ تری کنڈیشن عبائے کرتا ہے کسی بھی مارکول میں اگر ایک میں لون پیر ہے تو دوسرے میں پارشل پازج کو ہونا چاہیے تو اس میں ہائیٹروجن باند بن سکتا ہے پون کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سمپل سا question ہے اس میں اور کوئی بھی difficulty نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آیا اور یہ سمجھ میں آیا مٹا دیں شہباز شتری رشاعت نائنسے مٹا دیں چلو بیٹا اب دیکھو ہائیٹروجن باند تو آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک ایٹم ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول کے ساتھ باند ہائیٹروجن کس طرح بنائیں گا وہ تو میں نے آپ کو certificate دے دیا اب اگر آپ سے کوئی question کریں کہ کن مالیکیول کے بیچ میں ہائیٹروجن باند strong ہوگا strong ہائیٹروجن باند کب بنائے گا مطلب ہمارے پاس H1 بھی ہے H2 بھی ہے آپ نے تو کہا ہے کہ اس میں ہائیٹروجن باند ہے اس میں کون سے والا ہائیٹروجن باند strong ہے تو اپنے پاہاں سڑھیں ڈال دیں strength آپ ہائیٹروجن باند مطلب ہائیٹروجن باند کب strong ہوں گے strength آپ ہائیٹروجن باند strength آپ ہائیٹروجن باند ہائیٹروجن باند کا strength کب زیادہ ہوگا کب طاقتور ہوگا strength کا مطلب ہے طاقتور مضبوط ٹکے کب ہمارے پاس مضبوط ہوگا تو میں یہاں پر اس طرح لکھوں گا the strength the strength of hydrogen bond the strength of hydrogen bond hydrogen bond depends on the electronegative atom the electronegativity of porn اس میں پون میں سے جس کا electronegativity زیادہ ہے اتنا اس کا hydrogen bond زیادہ مضبوط ہوگا ٹکے تو اس طرح میں لکھوں گا hydrogen bond strength directly proportional to electronegative atom electronegative atom کا strength اسی طرح hydrogen bond strength زیادہ ہوگا مطلب یہ کہ پلورین اگر hydrogen bond بناتا ہے تو اس کا strength جو ہے زیادہ ہوگا کس سے oxygen اگر hydrogen bond بناتا ہے اس کے strength سے ٹھیک ہے اس کے کس سے اس کے strength سے الیکرنگوٹ انگیوٹیوٹی پر depend کرتا ہے اراغنگوٹ 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 دیکھو اراغنپل ڈیکزامپل اراغنپل ہمارے پاس یہ ہے کہ سپوس ہمارے پاس ایک اچھ ہے اور یہ اپ ہے اچھپ نے بانڈ بنایا ہے کس کے ساتھ دوسرے اچھپ کے ڈی یہ آپ کے پاس ڈی 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 � پاس ہیٹروجن بانڈ سی ہے اب دیکھو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پلورین جو ہے یہ زیادہ الیکٹر نگٹیو ایٹم ہے تو یہ پلورین اس شیر الیکٹران کو اپنی طرف زیادہ کینچ ہے گا اور جتنا زیادہ کینچ ہے گا اس میں پارشن نگٹیو زیادہ آئے گا اس پارشن پارشن زیادہ آئے گا اس کہنے اس بانڈ پیر کو پلورین کے نسبت کم کینچ ہے تو اس پر بھی پارشن نگٹیو آئے گا لیکن اس کا پارشن نگٹیو پلورین والے پارشن نگٹیو سے کم ہوگا اور اس پر بھی پارشن 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 زیادہ آیا کیونکہ پلورین نے بانڈ الیکٹران اپنی طرف زیادہ کینچ ہے تو اس کے ساتھ الیکٹران کی زیادہ کمی ہے اب اس کے ساتھ صرف پروٹان ہے تو اس پروٹان اس کے لئے پیر سے جو پورس بنائے گا وہ پورس زیادہ ہوں گا کیونکہ اب اس کو شدت سے الیکٹران کی ضرورت ہے تو یہ ہائیڈروجن بانڈ اس وجہ سے سٹرانگر ہوگا اسی طرح یہ ہائیڈروجن بانڈ سٹرانگر ہوگا اس وعالے سے تو میں آڈر اس طرح لکھوں گا آڈر میں اس طرح لکھوں گا کہ ہمارے پاس جو اچ بی اچ بی ای ہے یہ سٹرانگر ہے اچ بی بی سے یہ سٹرانگر ہے اچ بی سی سے یہ ہمارے پاس اس طرح بی اچرینکسو کیونکس آتے ہیں آپ کو دو مال ی کھول دے گا اچ اپ کا اچ ٹو او کا اور آپ سے کہے گا کہ ایک ہمارے پاس HbA ہے HbB ہے یا HbC ہے HbAlpha ہے HbGamma ہے which one hydrogen bond are strong کونسا hydrogen bond ہمارے پاس strong ہوگا تو آپ کا question یہ ہونا چاہیے کہ جس کا electron negativity زیادہ اتنا bond پر electron hydrogen سے زیادہ کینچے گا تو hydrogen ایک complete partial positive کی طرف جائے گا اور جتنا partial positive کی طرف جائے گا اتنا اس کو تو electron کی زیادہ ضرورت ہوگی تو اس لئے یہ ادھر plurine سے electron زیادہ اپنی طرف کینچے گا اور اس کو ہم hydrogen bond ہی بولتے ہیں تو hydrogen bond strong ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب ہی کہ Hb میں جو hydrogen bond ہے یہ stronger ہے H2O میں جو hydrogen bond ہے اس سے اور یہ stronger ہے NH3 میں جو hydrogen bond ہے اس سے ٹھیک ہے اس سے stronger ہے آپ نے یہ یار کرنا ہے اس کا اگر آپ دیکھیں ڈیکریزنگ آرڈر تو ڈیکریزنگ آرڈر آپ کے پاس یہ ہے ڈیکریزنگ آرڈر ڈیکریزنگ آرڈر آپ کے پاس یہ ہے کہ Hb کا hydrogen bonds stronger H2O کے hydrogen bonds ہے یہ stronger NH3 کے hydrogen bonds ہے اور اس کا اگر آپ کو ڈیکریزنگ آرڈر لکھیں تو انکریزنگ آرڈر یہ ہے انکریزنگ آرڈر کہ NH3 کا جو hydrogen bond ہے بولو نا یہ کم ہے H2O کے hydrogen bonds ہے اور یہ کم ہے Hb کے hydrogen bonds پھر بھی یہ مصلاب strong آگیا ہے کہ ڈیکریزنگ آرڈر اور انکریزنگ آرڈر واہل ہے mcq سے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آیا ہے بولو سمجھ میں آیا ہے easy ہے ٹھیک ہے اب دیکھو سر Hb میں hydrogen bonds stronger ہے یہ تو میں مانتا ہوں Hb میں hydrogen bonds stronger ہے H2O میں hydrogen bonds weak ہے یہ تو مجھے پتہ ہے پتہ لگ گیا یا تو پھر سر میں اکثر بک میں دیکھتا ہوں تو Hb کا boiling point water کے boiling point سے کم آتا ہے کم کھنے شوک ہے یہ کیوں سب دیکھو آپ کے پاس question دیکھیں mcqs یا question آپ کے پاس یہ ہے Hb the hydrogen میں اس طرح لگوں گا the strength the strength of hydrogen bonds and Hb are strong Hb میں جو hydrogen bonds کی strength ہے وہ strong ہے then the hydrogen bonds strength then the hydrogen bonds strength in H2O Hb میں جو hydrogen bonds کی strength ہے وہ strong ہے کس کے مقابلے میں H2O میں جو hydrogen bonds ہے but still لیکن پھر بھی but still the boiling point ہمارے پاس جو boiling point ہے the boiling point of H2 اور مور یہ زیادہ ہے from Hb ہی Hb سے زیادہ ہے the strength of hydrogen bonds in Hb are stronger than the strength of hydrogen bonds in H2O but still the boiling point of H2O but still the boiling point of H2O are more from HF شاہد ہمارے پاس ریڈ کریں مجھے کس کو ریڈ کرنا کنسپ کو کلیئر کریں دیکھو کنسپ یہ ہے ہی H2O آپ کو کہہ رہے کہ hydrogen bonds strength جو ہے HF میں stronger ہے کس کے نسبت H2O میں جو hydrogen bonds strength یہ ہے دیکھو اس کا strength زیادہ ہے اس کے مقابلے میں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا strength زیادہ ہے اتنا اس کو برک کرنے کیلئے زیادہ energy required ہوگا ٹھیک ہے اس کا کم ہے تو اس کو برک کرنے کے لئے less amount میں energy required ہوگا اگر میں HF کی bond برک کرتا ہوں تو اس کے لئے زیادہ energy required ہوگا اس کے لئے کم ہوگا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ HF کے boiling point بھی زیادہ ہوتا H2O کے نسبت لیکن آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ HF میں hydrogen bonds strength زیادہ ہے H2O کے نسبت تو HF کا boiling point زیادہ ہونا چاہیے لیکن practically یہ ہے hydrogen bond number of hydrogen bond مطلب مطلب ایک مالیکیول میں hydrogen bond دوسرے مالیکیول کے ساتھ کتنے بنیں گے ایک بنیں گا دو بنیں گا تین بنیں گا چار بنیں گا ٹھیک ہے کتنے بنیں گے تو دیکھو number آپ hydrogen bond کی اگر میں بات کروں ہمارے بات کریں ایک لون پیر ہے ایک لون پیر ہے اور ایک لون پیر ہے ہے تو ہائیٹروجن دو لون پیر ہے اور ایک ہائیٹروجن بانڈ بھی ایک ہونا چاہیے کیونکہ ہائیٹروجن بانڈ ہے ایک لون پیر کے ساتھ ایک پرشل پاسٹو ایٹم کے ساتھ اب لون پیر دو ہے لیکن پرشل پاسٹو ایک ہے تو ہائیٹروجن بانڈ بھی ایک ہوگا لیمٹنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر two lone pair ہیں اور اس کے ساتھ two partial positive atom بھی ہیں تو دو hydrogen bond ہونا چاہیے یہ ہو جائے اگر ہمارے پاس three lone pair ہے اور اس کے ساتھ three partial positive hydrogen atom ہے تو ہمارے پاس three hydrogen bond ہونا چاہیے اگر lone pair three ہے three lone pair ہے لیکن partial پاس جو ایک ہے تو کتنے ہونا چاہیے limiting پر depend کرتا ہے تو ایک hydrogen bond اس کے بیچ میں بنے گا سیمپل سی بات ہے کیجئے اس کو لکھے شاواز اس سکین شارٹ کے شاواز بیٹا دیں اس کو بیٹا دیں چلیں بیٹا دیں تو مطلب جتنا lone pair ہیں اتنا partial پاس جو hydrogen atom ہے تو کیا میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ number of hydrogen bond number of hydrogen bond is equal to lone pair same lone pair plus n lone pair plus n partial positive hydrogen atom مطلب جتنا lone pair ہے n کا lone pair ہے اتنا ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے سیم کچھ ہی طرح n میں partial positive hydrogen bond ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس n number pair hydrogen bond بنیں گے مطلب اگر ایک hydrogen bond ہے ایک lone pair ایک partial positive हونا چاہیے دو hydrogen bond ہے دو lone pair دو partial positive हونا چاہیے چار hydrogen bond ہے چار partial positive हونا چاہیے اگر n کی value list ہے تو اتنا hydrogen bond bond بنے گا ٹھیک ہے مطلب hydrogen bond depend کرے گا کہ جتنا ہمارے پاس partial positive جو ہے اتنا ہوگا اگر lone pair زیادہ ہے تب یہ کوئی example اپنے پاس لکھیں اب آپ کو سمجھ نہیں آتا example ہمارے پاس یہ ہے example اب ہمارے پاس a chip ہے کیا ہے ہمارے پاس a chip ہے یہ ہمارے پاس partial positive یہ lone pair یہ lone pair اور یہ lone pair ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایک hydrogen bond بن سکتے ہیں یہ ایک hydrogen bond ہے تو ایک hydrogen bond اس میں بن سکتے ہیں تو ایچپ میں ایک hydrogen bond بن سکتا ہے ٹھیک ہے ایچپ میں کتنے hydrogen bond بن سکتے ہیں ایک hydrogen bond بن سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ nh3 کو دیکھیں nh3 کو nh3 میں nitrogen ہے یہ hydrogen یہ hydrogen یہ hydrogen یہ آپ کے پاس lone pair اسی طرح یہ آپ کے پاس nitrogen یہ hydrogen یہ hydrogen یہ بھی hydrogen sorry یہ آپ کے پاس کیا یہ آپ کے پاس hydrogen یہ اب یہ آپ کے پاس hydrogen اب یہ آپ کے پاس partial positive تو اس کا اس کے ساتھ bond بنے گا hydrogen bond اور مطلب اس میں اور لوگ پہر تو نہیں ہے کہ یہ hydrogen اس کے ساتھ بانڈ بانڈ آئی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو مطلب nh3 میں بھی ایک hydrogen bond بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ H2 کو دیکھیں H2 تو H2 میں آپ دیکھ لیں تو H2 میں کیا ہے دیکھو یہ آپ کے پاس oxygen ہے اور oxygen کے پاس جو ہے دو hydrogen ہے یہ hydrogen اور یہ hydrogen اس کے ساتھ جو ہے lone pair دو lone pair ہے دو partial positive دو lone pair ہے تو oxygen کو آپ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس oxygen یہ hydrogen یہ hydrogen اسی طرح اس کے ساتھ lone pair اس کے ساتھ یہ lone pair اگر یہاں پر اور oxygen آگ ہے یہ hydrogen یہ بھی hydrogen تو یہ اس کے ساتھ جو ہے hydrogen bond بنا سکتا ہے یہ اس کے ساتھ hydrogen bond بنا سکتا ہے ایک hydrogen bond یہ دوسرا hydrogen bond یہ تو مطلب یہ کی ایچ ٹو او میں دو ہییڈروجن بانڈ بن سکتا ہے ایچ ٹو او میں دو ہی ہیڈروجین بانڈ بن سکتا ہے سمپل سی بات ہے ایچہ پیجڈو ان اچتری اس کو یہ آپ کرنا ہے کہ کتنے ہیڈروجین بانڈ بن سکتا ہے اس میں اور بھی کنسٹ ہے لیکن آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بنیار پر آپ دیکھ لیں اس کے بنیار پر یہ question آپ سوار کر سکتے ہو سلوکشن یہ ہے کہ آپ اچھو کو دیکھ لیں اچھو کو دیکھ لیں اچھو میں جو ہائیٹروجن بانٹ ہے وہ ایک ہے لیکن اچھو میں جو ہائیٹروجن بانٹ ہے وہ آپ کے پاس کتنے ہیں دو ہائیٹروجن بانٹ ہے ایک ہے آپ کے پاس ایک ہے اب اچھو میں ایک ہائیٹروجن بانٹ کو برک کرنے کے لیے سپوز میں کہہ رہا ہوں سکس جول انرجی ریکوائیڈ ہے اس میں ایک ہائیٹرین بانٹ برک کرنے کے لیے چار جول انرجی ریکوائیڈ ہے آپ کے پاسati 4 انرجی ریکوائیڈ ہے تو اس کو اچھو سے سپریٹ کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائیڈ ہے وہ ایرڈ جول ہے ایرڈ جول ہے جو ہیں جس ہیں یک سپریٹ کرنے کے لیے سکس جول ریکوائیڈ ہے تو کس کا انرجی زیادہ اگرچہ ایچ ٹو میں ہائیڈروجن بانڈ کا جو سٹرنگھ ہے یہ کم کم زور ہے کیونکہ مطلب کم ہے ایچ اپ کے نصفر لیکن ایچ ٹو میں تو دو ہائیڈروجن بانڈ ہے دو ہائیڈروجن بانڈ آپ بریک کریں گے تو دو کو بریک کرنے کے لیے زیادہ انرجی ریکوائیڈ ہے اس کمپیر ٹو ون کو بریک کرنے کے لیے ایچ اپ میں اس لیے ایچ ٹو کا جو بوائلن پوائنڈ یہ زیادہ ہے ایچ اپ سے یہ انسر ہے اب دیکھو اس ٹرنگھ کو آپ نمبر آپ ہائیڈروجن بانڈ سے کمپیر نہ کریں اس طرح نہ بولیں کہ ایچ ٹو میں سٹرنگھ زیادہ ہے نہیں سٹرنگھ صرف ایلکر نیگٹیوٹی پر ڈیپرن کرتا ہے اس میں سٹرنگھ زیادہ نہیں ہے اگر دونوں کا سٹرنگھ کمپیر کر رہے ٹھیک ہے زیادہ ہے لیکن ہائیڈروجن بانڈ کا سٹرنگھ مطلب یہ کہ ایک ہائیڈروجن بانڈ کا دوسرے ہائیڈروجن بانڈ کے ساتھ کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے